موسیقی سونی پجلے کے سبولی فیکٹری ایریے میں وشال بھندارے و دنگل کا ایوجن کیا گیا یوگی ستپال ناتھ نے بتایا یوگی دیوندر ناتھ نے پنچ دھونی تپشہ کی 41 دن اور تپشہ سمپرن ہونے پر مہایگ وشال بھندارے کے ساتھ ساتھ دنگل کا بھی ایوجن کرائے گیا اس دنگل میں دیہا چھتر کے نئے پہلوان ونیشنل انٹرنیشنل پہلوانوں نے بھاگ لیا دنگل میں انٹرنیشنل کوچھوں کے دوارہ کشتی کا نینے لیا گیا دنگل میں لڑکیوں نے بھی بھاگ لیا لڑکیوں کی کشتی میں شاکسی پہلوان کی کشتی سب سے رومانچک رہی شاکسی راڑ دھنا کی سب سے کم عمر کی اوبارتی پہلوان ہے جس طرح کا شاکسی نے جھوڑ لگا کر کشتی میں ویجے پرابت کی آنے والے سمیہ میں وہ دیش کا نام بھی روشن کرے گی مہارات جی نام کیا آپ کا یوگی ستھ پالنات مہارات جی یہ کونسی جگہ ہے اور کیا کاری کرم تھا آج کا یہ بابا نے تپسیا کیا تھا دے اندرنات جی نے یہاں پہ پنچے دونی پگنی تپسیا کتنے دن کی تھی یہ سوا مہینے کی تھی اور آج کیا کیا گیا تھا اس پر نام کیا جی آپ کا میرا نام راکیش دلالہ جی میں انترہ سٹسٹر کا پہوچھ ہوں اور ابھی فلاحال انڈیا کیم میں بالگڑ ورلڈ کیڑی ٹیم کو ٹریننگ دے رہا ہوں یہ کافی سالوں سے میرے گروہ جی تنگل کا آجان کرتے رہتے ہیں اور کافی دور دور سے بیواری سے راستان سے بیوانی سے بذرنگ پیلان بذرنگ یوگے سوردرتا کھاڑے سے مہابلی ستپال کے کھاڑے سے انیلمان کے کھاڑے سے اور میرے اپنے خود کے کھاڑے سوامی بوانندہ کھاڑے سے اور رڑ دھانا سے کافی سارے تھے نام گلائے تو بہت سارے ہو جائیں گے عرصانہ سے بذرنگ کھاڑا اپنے یہ کھوچھا بھائیں نزدیکی ہیں اور کافی شاندار پر آخری کشتی کیسی رہی ہے آپ پہ کافی شاندار کشتیاں رہی ہیں اور گروہ جی کے آسیرواد سے ہم تو یہی دعا کرائیں کہ یہ دنگل ہمیشہ بڑے انترہشتی ستر لیول کا ہو جائے اور ہماری یہی کام ہے مندر کس چیز کا بنائے گا یہاں بے مندر کڑے نتھ سری گروہ کڑے نتھ جی کا کڑے نتھ جی کا مندر بنایا گیا ہے کھوچھے ہی آ لیا بھائی ایک منتے ہیں آ لیا بھائی ایک منتے ہیں آ لیا بھائی آ لیا بھائی